اسلام علیکم اویری وارم ویلکم ٹو صبح بخیر پاکستان عزمان خان کے ساتھ تو وارم وارم ویلکم ہے آپ کو اس موگی ڈے میں اس ڈینس فوگی ڈے میں بھائی ہم نے تو آج جو فوگ دیکھی ہے ہمیں تو لاہور کی یاد ہی بھول گئی ہے اتنی ڈینس فوگ تھی کہ اگزیکلی وہ جو لاہور میں کیونکہ میں نے دو سال گزار رہے ہیں تو جو دن اور رات میں آپ کا صبح اور رات میں ہوتا تھا نا رات کا تو مجھے پتہ نہیں ہے رات آئی تنگ کافی کلیرٹی لیکن صبح کے اندر وہی افیکٹہ جو لاہور میں ہے اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیہ کرے پلیز دعا کیجئے ہر نماز کے بعد کہ اللہ تعالی ہمیں بارش دے کیونکہ اس سے جو بیماریاں ہو رہی ہیں نا خوشک بیماریاں وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے اس کے علاوہ ہماری فروٹس کے لیے زراعت کے لیے فصلوں کے لیے بارشیں بہت ضروری ہوتی ہیں بارش کو بارانے رحمت کہتے ہیں اس لئے کہ جب بھی آتی ہے بارانے رحمت لے کے آتی ہے اور اگر تھوڑی سی زیادہ ہو بھی جاتی ہے تو اگر ہمارے پاس ریسورسز ہونا تو اس پانی کو بھی سیف کر سکتے ہیں یہ تو تھوڑا سا ہمارا علمیہ ہے نا کہ ہمارے پاس ریزوروارز نہیں ہے جس کے اندر ہم پانیوں کو ان کو سیف کر سکے ورنہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت جو ہے نا بلکہ ہر صورت ہر چیز یہ سپیشلی بارش جو ہے نا وہ آپ کی نعمتوں میں ہی آتی ہے تو اس افضل نعمت کی لیے دعا کیجئے ہمارے پاکستان کو ہمارے ملکوں کو ان کو بہت ضرورت ہے تو انہی پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ سیٹرڈے کا بہت اچھا کیجئے تھوڑا سا ٹینس ہے فاغ ہے احتیاسی ڈرائیونگ کیجئے بہت زیادہ جلدی نہیں جائیے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اگدم سے سامنے کیا آ جائے ویزیبیلٹی کافی کم ہے تو ہمیں یہ عادت نہیں ہے نا لاہور والوں کو تو ہو چکی ہے پنجاب کے جو آپ کے اندرون ہیں ان کو عادت ہو چکی ہے ہمیں عادت نہیں رہی ہے تو اس لیے آپ نے یہ جو رولز ہوتے ہیں نا فاغ میں ٹرائیونگ کرنے کے اور ویہیکلز کو چلانے کے اس کو ضرور فالو کیجئے تاکہ آپ کی اپنی حفاظت پی رہے اور جو روڈ پہ چلنے والے لوگ ہیں اور باقی گاڑیاں ان کی حفاظت پی رہے تو آپ نے گزارنا ہے سیٹڈے بہت زبردستہ اگین جو ہمارا روز کا موٹیویشن میسج ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کی ہیلپ کرنی ہے ہیلپ نہیں کر سکتے تو ایک سمائل کے ساتھ ضرور بات کیجئے اور لوگوں کو کوشش کیجئے کہ سمائل واپس کیجئے تاکہ وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ خوش رہ سکیں آپ کے خوش اسلوبی سے نبھائے جانے والے جتے بھی رشتے ہیں ان کا بھی ریزلٹ آپ دیکھ سکیں تو یہ میسج ہے ہمارا سیٹڈے کے لیے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی عمل کریں گے اور اس کا جزا پائیں گے تو کرتے ہیں جی شو کا سٹارٹ جو سیٹڈے تو کیا فرائیڈے کیا تھرزڈے کیا ہمارا تو ہوتا ہے ایک ہی پیٹرن اس پیٹرن کو کریں گے ہم فالو اور اسی فالو کرتے ہوئے کہ آج ہم نے بلائے ہیں اپنے بڑے ایمپورٹٹ مہمان ہمارے ساتھ بہت سپیشل مہمان ہیں اور میں اس لئے سپیشل کہوں گی کیونکہ وہ ملک کو قوم کی خدمت کرتے ہیں اور نہ صرف پاکستان کی کرتے ہیں بلکہ اوورسیز کی بھی کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہیں جی آسد کیانی صاحب جو کہ چیئرمن ہے اوورسیز کے ویلکم ٹو دے شو سر سب سے پہلے تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ آئے ہیں تھوڑا سا ہی بتائیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں آمیور کے لیے کہ یہ آئے سیز کا دپارٹمنٹ ہے کیا اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں جی بہت شکریہ مہم ایسا ہے کہ پاکستان آئے سیز ایمپلائیمنٹ پرموٹر ایسوسییشن پویپا کا میں چیرمن ہوں ہمارے تقریباً پانچ ہزار کے لگ پھگ پرائیویٹ پرموٹر ہیں جو لوگوں کو آئے سیز جابز پہ لیگل ویسے بجھوارے ہیں ٹھیک ہے تو جب سے پویپا بنی ہے اس وقت سے لے کے اب تک تقریباً تیرہ ملین لوگوں کو ہم لوگ لیگل ویسے آورسیز جابز پہ بجھوار چکے ہیں ٹھیک ہے جس کے گینسٹ پاکستان میں اب پچھلا لمبا تو چھوڑیں دوہزار اکیس بائیس میں تقریباً بتیس ارب ڈالر کی ریمیٹنس آئیں ماشاءاللہ اور دوہزار بائیس تئیس میں ستائیس ارب ڈالر کی ریمیٹنس پاکستان میں آئیں جی جی بالکل اور چار دن پہلے ہماری سٹیٹ بینک کے ساتھ میٹنگ تھی تو ان کو ہم لوگوں نے اپنی پرپوزلز دی ہیں کہ یہ یہ اگر آپ انسینٹیو دیں آورسیز پاکستانی کو تاکہ وہ لیگل ویسے پاکستان میں اپنے پیسے بھیچیں جی اور یہ گری چینلز جو ہیں ان کو ڈسکورج کریں جی اور تاکہ یہ ہماری ریمیٹنس میں اضافہ ہو ٹھیک ہے اور گورنمنٹ کو بھی ہم نے یہ بتایا ہے کہ تقریباً جیسے ہم نے پچھلے سال ساڑھے آٹھ لاکھ لوگ اس سال بھی تقریباً آٹھ لاکھ لوگوں کو آورسیز جابز پر بھیچوایا جی اگر ہمارے جو امبیسٹرز ہیں مشرقی یورپ کے ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے وہاں پہ بہت زیادہ جابز ہیں پاکستان میں کے لیے بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ ان کی آبادی کم ہو رہی ہے ہماری بڑھ رہی ہے اور ہمارا تقریباً سکسٹی فیصد جو ہے وہ یوت ہے آبادی ایسا ہی ہے تو ہم ان کو بہتر جگہ پر ڈیپلائی کریں تاکہ یہ ملک کے لیے مفید شہری بھی بنیں انشاءاللہ اور ملک کے ذرہ مبادلہ کے ذہائر میں اپنا حصہ بھی انجیکٹ کریں اور اپنی فیملی کے لیے بھی بہتری کا باعث بنیں اور جب ایک بندہ اور چیز جابز پر میں ہم چاہتا ہے وہ بیچارہ جب ملک سے جائے گا تو اگلے مہینے سے ہی آپ کو وہ فارن ریزرف کی شکل میں اپنی خدمات ملک کے لیے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے جبکہ کوئی انڈسٹری ایسی نہیں کہ آپ پہلے لگائیں گے چلائیں گے پھر کوئی چیز بنا کے تو آپ بجھوائیں گے ایکسپورٹ کریں گے ایسا ہی ہے بالکل تو یہ سب سے جو ذرہ مبادلہ منگوانے کا سپیڈی ذرائع ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم اپنی یوت کو بہتر جگہ پر بجھوائیں اور وہ وہاں سے ذرہ مبادلہ پاکستان کے لیے بھی کمائیں اور اب میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ دوزار اکیس بائیس میں تقریباً ساڑھے اکتیس ارب ڈالر جو فارن ریمیٹنس کی مد میں پاکستان میں آئے اور دوزار اکیس بائیس کا آپ وہ بجھٹ اٹھا کے دیکھ لیں ہمارا ایمپورٹ کا بل ہمارے سارے اخراجات تقریباً جو تھے وہ انتر ارب چاس کروڑ ڈالر تھے اور ہماری انڈسٹری نے ہماری ایگری کلچر نے ہمارے ایکسپورٹر نے مل کے تقریباً بتیس ارب ڈالر کمائے اور صرف فارن ریمیٹنس کی مد میں ساڑھے اکتیس ارب ڈالر آئے یہ تقریباً چھ ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ اس کو سنجیدہ لے ہم آٹھ لاکھ کی بجائے دو ڈھائی ملین پاریئر پہ لے جائیں اپنی یہ اوورسیز جابز کو اور یہ لوگ ذرم بادلہ کے زخائر بھی اٹھا دیں گے اور ملکی معیشت جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی اس سے اور ملک میں انیمپلائیمنٹ بھی ختم ہوگی اور جو ایک بندہ جاتا ہے پیچھے اس کا خاندان بھی خوشحال ہو جاتا ہے اس کے بچے اچھے سکولوں میں جاتے ہیں وہ معاشرے کے مفید شہری بنتے ہیں بجائے یہاں پہ وہ انیمپلائیمنٹ سے تانگ آکے خود کش دماغوں کی نظر ہوں ان دہشتگردوں کی ہتھے چڑیں یا چوری ڈکیٹی کریں یا خود کشی کی طرف اور یہ کوئی بھی ریاست یا حکومت جو ہے وہ اتنی لوگوں کو جابز تو دے نہیں سکتی اور اس میں پھر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو آگے آنا پڑتا ہے لیکن پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آپ دیکھیں ٹیکسٹائل بند ہے باقی کوئی اگری کلچر اتنی ہے جتنی ہم اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں گندوں بھی ہمیں باہر سے مگوانی پڑتی ہے چین ہی باہر سے مگوانی پڑتی ہے تو پھر یہی ایک رہا جاتا ہے ہمارے جیسے جو تیسری دنیا کے ملک ہیں کہ وہ پھر ان کو اوورسیز جابز پہ بجھوائیں تاکہ وہ پھر بہتر معاملہ جو ہے وہ آگے چلے کر سکیں ٹھیک ہے تو آپ جیسے اوورسیز دیکھ رہے ہیں تو اوورسیز میں کیا کنٹریز کی لسٹ ہوتی ہے یا پھر اوورسیز جتنا بھی آپ کا ہوتا ہے دنیا میں کہیں بھی آپ لوگ کو ایکسس ہوتا ہے اور ان چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جی جی جو ہمارا لیسنس ہے وہ تو پوری دنیا کے لیے لیکن زیادہ مین پاور ہماری جو ہے میڈل اسٹ میں جاتی ہے اب مشرقی یورپ جو ہے وہ کھل ہے جاپان ہے جرمنی ہے جرمنی ہے تو جرمنی میں ہم لوگ جو ہیں وہ اس دن ایک ورکنگ گروپ کا علاست تھا اسی ایف سی کا وہاں پہ ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ جرمنی میں ہم اپریل کے آخر میں ایک روڈ شو کروائیں اور وہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور وہاں پہ تقریباً آٹھ لاکھ جابز ہیں جو ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے انشاءاللہ لائیں گے تاکہ یہ وہاں جا کے بہتر طریقے سے اپنا پرفارم کریں آپ کی مسادہ سے ایک اور بھی تھا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو یہ چاہیے کہ یہ جو میٹرک ویٹر کر کے تو بیٹھ جاتے ہیں گھروں میں تو وہ کوئی سکل سیکھیں ساتھ تاکہ وہاں پہ تو اس طرح تو کوئی نہیں جا سکتا کچھ نہ کچھ تو وہ جو ہوگی کسی نہ کسی سکل کی ہوگی تو وہ پھر تب ہی وہ بہتر ہوگا ورنہ وہ پرانا دور ختم ہو گیا کہ بس جائیں گے جی کچھ نہ کچھ وہاں پہ مل جائے گا یا ہو جائے گا اب دنیا سیٹیفکیشن کے طرف چلی گئی ہے اور وہ جس کے پاس ہوگا تو وہ ہی آگے چلے گا اور نیف ٹیک جو ہے ہمارا ادارہ ہے وہ سکل سکھا رہا ہے جس کے سیٹیفکیشن عالمی سطح پہ مانے بھی جاتے ہیں تو میری یہ گزارش تھی اپنے نوجوانوں سے بھی کہ آپ فارغ بیٹھنے سے کچھ نہ کچھ وہاں پہ آپ ان کی جائیں ویب سائٹ پہ دیکھیں آپ کیا سیکھ سکتے ہیں ہاں جی تین ماہ کے چھ ماہ کے ان کے کورسز کریں بلکل اور وہ پھر بہتر طریقے سے آگے چلے ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تو ایک بڑی خوشائن بات ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگ کافی انیشیٹیوز لے رہے ہیں اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ایکٹیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں تو ایک تو آپ لوگ کا پارٹ بڑھتا ہے ٹھیک ہے گورمنٹ کا آپ نے ہی پارٹ بتایا کہ ریمٹنس بڑھانے کے لیے کیا کیا ایفرٹس کرنی چاہیے ہیں اور ایک انڈیویجبل کا بھی پارٹ ہے جو کہ آپ نے کہا کہ کورسز کریں اور یہ سب کریں تاکہ آپ کو وہاں تک دیا جائے تو آپ کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ سب سے ایپورٹن پارٹ گورمنٹ کا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو انکاریج کرنا ہے تو کیا ایک مطلب چیدہ چیدہ سٹیپس ہیں دو تین کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ ضرور ہی ان کی طرف سے ہیلپ کرنے کے لیے آپ کو ہونے چاہیے اس میں یہ ہے جی کہ جو سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ہماری فارم منسٹری کا ہے ان کو چاہیے کہ جو اپنے ایمبیسٹر رو بھیجواتے ہیں ان کے ذمہ ایک یہ بھی ڈیوٹی لگائیں کہ کہاں پہ آپ کو جوپس کوئی بڑے پروجیکٹ ہیں نظر آئیں آپ ہمیں بتائیں پویپا کو پھر پویپا اس کے مطابق فارد کریں کسی کا پی سی ون منظور ہوتا ہے اس کا وہ پیپر ہمیں بیج دیں کہ یہاں پہ یہ جوپس ہیں ہم اس کی تیاری کر لیں انگلے چھے ماہ کے اندر تاکہ وہ لوگوں کو سکلز سکھا کے تیار رکھیں تاکہ جو ہی وہ جو ہی وہ جوپس ہیں پروجیکٹ لانچ ہو تو آپ نہیں سکیں جی جی فوراں اس کو کر دیا جائے ٹھیک ہے تو ریمیٹنس بڑھانے کے لیے گورنمنٹ کو یہ پھر چاہیے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کوئی انسینٹیو دیں تاکہ وہ لیگل چینل سے پیسے بجوائیں فرض کریں گر اوورسیز پاکستانی پاکستان میں آگے گاڑی لیتا ہے اس کی ریجسٹریشن میں کوئی چھوٹ کر دیں ٹیکس کم کر دیں کوئی پلاٹ لیتا ہے اس میں اس کو ٹیکس کم کر دیں تاکہ اس کو یہ ہو کہ میں جب پاکستان جاؤں گا تو مجھے اس کے یہ انسینٹیو ہیں اور میں لیگل چینل سے ہی اپنے پیسے جو ہیں وہ بجوائوں اور پھر تیسری جو آپ نے پوچھی چھوٹی موٹی جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہوتی ہیں فرض کریں کہ ایک ڈیمانڈ آگی دو ہزار لوگوں کی پانچ سو ڈالر ان کی سیلری ہے لیبرز وغیرہ کی وہ بس فائل کبھی ادھر جائے یا ادھر جائے اور وہ اس میں دو دو تین دن مانڈ ڈیلے ہو رہا ہے تو وہ اتنی ہی دیر ہو رہی ہے کہ آپ کے فارن ریمیٹنس میں جو انجیکٹ ہونے تھے وہ اگر دو لاکھ ڈالر پر منت وہ اتنے ڈیلے ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ پاکستانی بن کے سوچیں سب سے پہلے پاکستان کا سوچیں اپنے یہ چھوٹے چھوٹے مفادات سے نکل کے کیونکہ جتنی بھی بیرودگاری کام ہوگی پاکستان کا فائدہ ہے نا جی تو یہ تین چار تھیں اگر یہ گورنمنٹ ان پر قابو پائے اور اس پر عمل کرے تو یہ انشاءاللہ میشد جو ہے وہ اٹھ جائے گی انشاءاللہ کچھ ہم آپ کی پکچرز کی طرف بھی آتے ہیں بڑے ہی امپورٹنٹ لوگوں سے آپ کی ملاقات ہے اس کے اندر آپ کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں تو یہ آپ لوگ کا کیا ایک ہوتا ہے پروٹوکول جس کے اندر آپ یہ جا کے میٹنگز کرتے ہیں یہ میں احسا تھا کہ پوئیپا سے رابطہ کیا گورنمنٹ آف بلوچستان نے کہ جیسے پچھلے سال تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ لوگ گئے پنجاب سے چار لاکھ کے پی سے تین لاکھ اور باقی مختلف اور بلوچستان سے جو ہے وہ میرا ہیلس ٹوٹل سات ہزار لوگ گئے سات ہزار لوگ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ یہاں سے بھی لوگوں کو آورسیز جابز پر بچھوائیں ٹھیک ہے تو وہ وزیراعلا بلوچستان جو ہیں اپنا امیری ڈنکی صاحب ان کی دعوت پر وہاں گئے ان سے ملاقات ہوئی پھر بلوچستان میں بھی یہ ہوا کہ ہم نے وہاں پہ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں کالجز میں گئے ان کو بتایا کہ یہ آپ اپلائی کریں ہمارے پاس تو انشاءاللہ آپ کو آورسیز جابز پر لیگل بے سے ہم بھی جو آتے ہیں ٹھیک ہے وہ بیشمار لوگ جو ہیں وہ اللیگل جو ایجنٹ ہیں بغیر لیسنس کے ان کے ہتھے چڑتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بیچارہ کشتی ڈوب جاتی ہے اس میں کافی ساری ڈیٹس ہوئی ابھی چھے ماہ پہلے کئی بارڈرز پر جو ہیں سکیورٹی فورسیز کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں بلکل ایجنٹ مائیگریشن کے چکر میں اور کوئی پیسے خرش کر کے جاتے ہیں اور ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اور ان کی ساری انویسمنٹ زیرو ہو جاتے ہیں جی جی ساری انویسمنٹ ان کو بتایا ہے کہ آپ جو بیورو فیمیگریشن کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ جو لیسنس جافتہ لوگ ہیں ان کے پاس جتنی جابز ہوتی ہیں ان کی ویب سائٹ پہ بھی لگی ہوتی ہیں پیورو کی ویب سائٹ بلکل اچھا آپ لوگ کی ویب سائٹ بھی ساتھ ساتھ اپلیٹ ہوتی رہتی ہے وہ ہماری نہیں سرکار کی ہے سرکار کی ہاں جی ان کے پاس اب بھی تقریباً سوا دو لاکھ کے لگ پا وہاں پہ جابز پڑی ہوئی ہیں جو لوگ وہاں پہ دیکھیں وہ متعلقہ لوگوں کے پاس جائیں اپلائی کریں اور وہ بہتر طریقے سے بندہ انشورڈ ہو کے جہاز پہ بیٹھ کے تو ڈسٹینیشن کنٹری میں پہنچتا ہے یہ جو اللیگل ہے اس میں تو بلکل لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ کسی کے ہاتھ نہ چڑھ جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں تو آپ کے چینل کی وسادت سے ملک کے نوجوانوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لیسنس جافتا لوگوں کے پاس آئے اوورسیز جاپز کے لیے کسی اللیگل جو ایکٹیویٹی ہے اس میں ملوث بھی نہ ہوں بندہ جان سے بھی جاتا ہے گھر والوں کو چھے چھے ماہ پیچھے پتا نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ کدھر ہے ابھی بلکل تو یہ بڑے ظالم قسم کی ایجنٹ ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی بڑا سخت ہونا چاہیے جو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ہیں بلکل تو ایف آئی ایو کو بھی چاہیے کہ ایکٹیو ہو کے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرے اور ان کو نشانہ عبرت بنائے تاکہ یہ جو لوگوں کو ولا وجہ تکلیف میں رکھتے ہیں لوگ جان سے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی جان چھوٹے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اچھا کچھ ہم لوگ کی ابھی نیوز بریک ہے دو تین منٹ تک تو ہم ایک شورٹ سا ایک اس پر بات کر لیتے ہیں کہ میڈل ایسٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ ویریئٹ کرتے ہیں کبھی اوپر ہوتے ہیں کبھی نیچے ہوتے ہیں کیا گورمنٹ کو سپیشلی جابز میں پھر وہ کبھی ویزاز نہیں دیتے کبھی اکامہ نہیں دیتے کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ اور یہ چیز آپ لوگ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ جو ہمارے ان کے ساتھ اکنومک یا آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل ریلیشنشپ ہے اس کے اثرات کی وجہ سے یہ ایک ریزلٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کا بھی تو بہت زیادہ فیکٹر کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان مسلسل اس اس میں ہوتا ہے نہج پہ ہوتا ہے کہ آپ کی نا فورن کے تعلقات ملکوں کے ساتھ بہت خراب رہتے ہیں تو یہ بھی تو بہت چیز افیکٹ کرتی ہوگی جو اس کو گورمنٹ کو دیکھنا چاہیے جی جی گورمنٹ کو دیکھنا چاہیے بلکہ بڑی ایک ہوش ربا آئی ایم ایف کی رپورٹ میرے حال دس پندرہ نین پہلے آئی آپ نے پڑھی ہوگی جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں نو کروڑ لوگ جو ہیں وہ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ڈھائی کروڑ بچہ سکول نہیں گیا ہمارا جب وہ بچہ بڑا ہوگا آج تھے پندرہ بیس سال بعد تو وہ کیا کرے گا معاشرے میں آ کے اور ہر سال تقریباً پچیس لاکھ بچے بچی ہیں جو ہیں وہ جوب مارکیٹ میں آ رہی ہیں جن کو جوبز آ کے اویلیبل نہیں ہوتی ہیں جی بلکل تو افراتیزار چالیس فیصد چلا گیا شہرہ سود بائیس فیصد پہ چلی گئی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی alarming ہیں گورنمنٹ کو اس پہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور جو خاص طور پہ یو اے ای نے پاکستانی ویزے جو ہیں بین کی ہیں ان کو سنجیدگی سے سوچ کے وہاں پہ جا کے ان کو ریکویسٹ کرنی چاہیے گرنیلیا بنگلہ دیش نیپال کے لوگ جا رہے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں بلکل ہاں جی تو یہ ان کو گورنمنٹ کو یہ چاہیے ہم نے ان کو بھیج بھی دیا اپنے فارم ننسٹری کو بھی لیٹر پھیج ہے ایسی ایف سی کی میٹنگ میں بھی ہم نے بتایا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو جیسے سعودی عربیہ سعودی عربیہ کی بڑیز جو کمپنیاں ہیں ان میں کی پوسٹوں پہ جو ہیں وہ انڈیان بیٹھے ہوئے جی وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے جو کچھ جاپس نکلیں وہ انڈیان میں پھیجیں تو ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے اور یہ جو ہے یہ تو گورنمنٹ لیول کی باتیں ہیں پوئی پا تو جا کے ریکویسٹ ہی کر سکتی ہے تو یہ جو ہمارے پرائیم منسٹر یا اس لیول کے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ تو پھر ان کو چاہیے کہ وہاں پہ جا کے ان سے بات کریں پاکستان کا کوٹا بڑاوائیں دوزار تین چار میں جنرل مشرف کے دور میں پاکستان کا کوٹا فورٹی فائی پرسنٹ ہوتا تھا سعودی عربیہ کے لیے اب بیس فیصد ہے اس کو بڑھوانا چاہیے انڈیا کا چالیس فیصد ہے ایسے یہ تو یہ چیزیں گورنمنٹ لیول کی ہیں ہم تو ان کو گائے بگائے یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں لیکن اب ان کو سنجدگی سے اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے کیونکہ سعودی عربیہ میں بے شمار اگلے پندرہ بیس سال میں بے شمار ڈویلپمنٹ ہو رہی ہے ایم بی ایس کا ویجن جو ٹوینٹی تھرٹی ہے اور اس میں اس کے بعد ان کا جو دوزار چونتیس میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے انہوں نے صرف ورلڈ کپ کے ساتھ سٹیڈیم بنانے کے لیے چالیس ارب ڈالر رکھتی ہیں تو وہاں پہ پیش مار ہماری لیبر کی کھپت ہوگی سب چیزیں ہوگی تو وہ پھر گورنمنٹ کو ابھی سے اس پہ دیکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے تو جیسے یہ پروجیکٹ آ رہے تو اس پروجیکٹ کے اندر کیا آپ خود ان سے جو ہے کانٹیک نہیں کر سکتے یا ان کو کوئی پروپوزل نہیں سینڈ کر سکتے یا گورنمنٹ لیول پہ جیسے آپ نے سعودیہ میں بتایا کہ اس طرح کے پروجیکٹ آ رہے ہیں اکثر ان کے علانات بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا ٹائریکلی آپ لوگ نہیں کر سکتے گورنمنٹ کی ثروی ہوتے ہیں ایسا تھا کہ وہاں پہ بھی ایچ آر ایک تھا چار روزہ وہاں پہ ایک شو تھا اس میں ہم لوگ گئے وہاں پہ ان کے بڑی کمپنیز کے جو سی ایو تھے وہ تھے ہم لوگ بھی گئے پاکستان سے تو وہاں پہ ذرا انٹریکشن ہوا ان کے ساتھ لیکن جب گورنمنٹ پات کرتی ہے وہ اور چیز ہوتی ہے ہم تو جو ہیں وہ تو جو پرانے ہمارے ایگریمنٹ ان سے چلے آ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ فلان بندے سے ہمیں بہتر لوگ ملتے ہیں وہ تو پھر وہیں پہ آتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں مین پاور لیکن یہ وہ تو ایک چھوٹا ہے نا لیول لیکن گورنمنٹ لیول پہ جب جائیں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے بہتر ہوتا ہے زیادہ آپ کی نیگوسییشن اور اس میں یہ بھی تھوڑی سی خرابی ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک لیسنس ہے یہاں ہمیں چھوٹی سی نیوز بریک لینی ہوگی اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے یہاں سے اسل صاحب تو یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی نیوز بریک نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جو آج کل بہت زیادہ ضروری ہے اوورسیز جابز اور پاکستان میں بھی ضروری ہے لیکن ہر بندہ اوورسیز جابز کی طرف جا رہے تو کس طرح سے چینلائز طریقے سے وہاں پہ جانا ہے اس کے ساتھ ہم لوگ اسد صاحب سے جو پروفیشنل ہیں پروفیشنس طریقے سے بتا رہے ہیں ان سے کنٹینیو کریں گے تو نیوز بریک کے بعد واپس آتے ہیں سٹے ویڈ آس جی ویلکم بیک آفٹر دو بریک ہم نے لیے چھوٹی سی بریک تاکہ جلدی سے واپس آئے اور جو اسس آپ کے ساتھ اتنا امپورٹن ٹاپک ہے جو اس کے اوپر آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ آج کل ہر بندہ اس کے اوپر سپیشلی جو آپ کے میلز ہیں وہ انہی کی گراؤنڈز کے اوپر سیکھ رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ کہ کس طرح سے ہوا اور انہوں نے اس کو اون بھی نہیں کیا اتنا بڑا ایشو ہوا اگر پاکستان میں شاید ایک فارنر کو جو ہے نا وہ میں کہتی ہوں چھٹکی بھی کوئی کاٹ لے تو اس کے بعد پوری دنیا آ جاتی ہے لیکن وہاں پہ پاکستانیوں کی اتنے برے طریقے سے بورڈر پر ڈیت ہوئی ہے اور جان پوچھ کے بھی کروائی گئی ہے تو اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا کیا سٹانس رہا ہو اور کیا ملا تو ہم اصر صاحب کی طرح واپس جاتے ہیں اصر صاحب یہی ہم جو بات کر رہے تھے کہ یہ چینلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کنٹینرز کے جریعے ہوتے ہیں اس پہ کریک ڈاؤن بھی ہوا لیکن پھر بھی اس طرح سے کم نہیں ہو رہا تو یہ ایک تو یہ چیز کہ ٹھیک ہے اوورسیز جوبز کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے لیکن کیا آپ یہ بھی اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں ویورز کے ساتھ کہ برین ڈرین نہ کریں مطلب دنیا کا ہر بندہ اوورسیز میں ہی جا کے جوب کرنا چاہتا ہے اور کام کرنا چاہتا ہے یہ جو ٹرینڈ ہے یہ تو ویسے بھی اتنا ٹھیک نہیں ہے اور اوپر سے اس کے ساتھ جو پرابلمز آ رہے ہیں وہ بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں تو اس پہ ضرور بتائیے لوگوں کو آگاہی دیجئے تاکہ اس طرف سب دنیا نہ چل پڑے یہ میڈیا کو بھی چاہیے جب کوئی بھی اپوزیشن جب حکومت میں ہوتی ہے وہ ہمارے بیجی ہوئی لوگوں پر سیاست کرتی ہے ان کا لیبر منسٹر بیٹھ کے کہتا ہے اس سال ہم نے اتنے لوگوں کو اوورسیز جوب سے بھیجوایا وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں بلکل وہی اپوزیشن میں چلی جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں اس کو بھی سیاست کی نظر کرو برین ڈرینڈ کا پرپوگنڈا چل جاتا ہے برین ڈرینڈ تو تب ہو کہ کوئی بندہ یہاں پر جوب کر رہا ہے ہم اس کو یہاں سے فارغ کروا کے تو باہر بجوائیں یہاں میں تو آنیمپلائیمنٹ ویسے ہی بے شمار برین ڈرینڈ بچائے اس کے میں جیسے پہلے کہا تھا کسی داشتگرد کے ارتے لگ کے وہ خود کش بمبار بنے یا چوری ڈگیٹی کرے وہ اوورسیز جوب سے بچلا جائے اس میں برین ڈرینڈ والی تو کوئی ایسی بات ہے اس پرپوگنڈے کو بھی میڈیا کی وسادہ سے میں چاہوں گا کہ اس کا توڑ کیا جائے اور اس پہ تنخید نہ کی جائے کچھ اگر میں آپ سے سٹیٹسٹک شیئر کروں کیونکہ میں کنسلٹنٹ ہوں اور میں ڈیٹا کے اوپر کام کرتی ہوں آپ کو میں بتاؤں جو آپ کا ڈاکٹر ہے نا آپ کا سرجن ہے اگر آپ اس کو صرف میں ہسپٹل سے آپ کو ڈیٹا لا دوں تو آل موسٹ آل موسٹ آپ کا سیونٹی پرسنٹ کریم جو ہے نا آپ کی میں کریم بول رہی ہوں ویسے تو ماشاءاللہ سے ہماری ہر گلی سے چائنا سے ہر جگہ سے ڈاکٹر آ رہے ہیں وہ سب کا سب آپ کے یو ایس جا چکا ہے یو ایس اور سپیشلی یوکے کی طرف جا چکا ہے تو یہ ایشو ہیں سب میں نہیں ہیں یہ کچھ پروفیشنز ہیں سپیسیفک آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے فوٹے پروفیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر سے یہ بہت زیادہ ایشو بن ہے لیکن اس میں تو اتنا ہے کہ یہ بیسیکلی پرسنل چوئس ہے اس کو اوورسیز تو نہیں دے رہے وہ لوگ خود دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ برین برین اس طرح سے نہیں ہے ہماری انیمپلائیمنٹ اتنی زیادہ ہے یہ تو ایک نعمت ہے کہ وہ لوگ بلا رہے ہیں اور ہمیں جابز دے رہے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ جو کہ غلط راستوں سے جا رہے ہیں اور دیکھیں بغیر جہاں پر جس طرف جو پیسے لے کے آپ کو ایجنٹ بھیج رہے ہیں اسی راستوں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں مان جاتے ہیں تو جاب نہیں ہوتی ہے یہ جو ایشو ہے جو ان کا اپنا وہ ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑا میر سمجھتی ہوں کہ علمیاں ہیں جس کے اوپر ہمیں کابو پانا چاہیے جان کا وہ جو میں نے بتایا گریس میں ہوا انسیڈنٹ وہ سب یہ اسی کی کڑیاں ہیں جن کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے جب ایسا ہے جیسے ابھی آپ نے بتایا ڈاکٹرز وغیرہ ڈاکٹرز کا یا ہائی کالیفائی لوگ جو جاتے ہیں وہ دو سو اگر ہم لیبر بیجیں اور ایک وہ بیجیں تو ریمیٹنس اس کے برابر وہ لے لیتے ہیں ڈاکٹرز کی سیلری سعودی ریبیا وغیرہ چاس چاس ہزار ریال سیلری پینٹس چالیس لاکھ روپیا بن جاتا ہے یہاں پہ کسی کو کوئی اتنی زیادہ دے نہیں سکتا اور جو پی ایش ڈی ہمارے سکولرز ہیں وہ تقریباً سوہ لاکھ ڈیر لاکھ ڈالر ان کی سلانہ جو ہے وہ پیکیج ہے ایسا ہی ہے لیکن ٹیکس بھی اتنے ہی ہیں سعودی ریبیا میں کوئی ٹیکس نہیں ہے یہ یورپ میں زیادہ ٹیکس ہے بلکہ یورپ میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ جوب کے لیے سعودی ریبیا آج کال آرہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو ساری پچک ہو جاتی ہے ٹیکس فری زون ہے وہاں پہ ان کو کوئی چیز اس طرح ٹیکس سکارٹ کے بچتی نہیں ہے تو یہ ہے اور دوسرا جو آپ نے کہا لیگل چینل لیگل چینل تو سب کو اس کو انکرج کرنا چاہیے کہ آپ جو ہیں وہی جو میں نے پہلے کہا کہ جو لیسنس چاپتہ لوگ ہیں انہی کے پاس آئیں جو اخبار میں ہمارے ایڈ چلتے ہیں اس کو آپ دیکھیں اخبار میں کوئی فیک ایڈ نہیں چل سکتا سوشل میڈیا پہ فیک ایڈ چلتے ہیں اخبار میں جب گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں پرمیشن دیتی ہے وہ پرمیشن نمبر بھی لکھا جاتا ہے کہ پھر وہ ایڈ چل سکتا ہے ورنہ نہیں یہ بہت اچھی آپ نے بات بتائی کہ اخبار کے اندر ضرور جا کے دیکھئے کہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ جاتے ہیں آپ ریفرنسز نہ لیں وہ زیادہ جو فراوڈ بغیرہ بھی ہو رہے ہیں وہ یہی ہو رہے ہیں عام بندہ بیچارہ دیکھتا ہے کہ یہ ہرمین کے ویزے ہیں اور اتنی سیلری ہے اور وہ بیچارے اسی موبائل پہ ہی اس کو پیسے بھیجتے رہتے ہیں ایسے ہی ہے اور بعد میں وہ جب وہ ختم ہوتے ہیں اس کا اور وہ موبائل اپنا بند کرتا ہے اور فارق ہو جاتا ہے بے شمار اس طرح کے ہو چکے ہیں اور وہ اتنے سبز باغ دکھاتے ہیں جیسے ہمارے پاس کوئی بندہ آئے فرض کریں ہم اس کو سیدھا کہتے ہیں پندرہ سو ریال سیلری ہے اور یہ سارا آپ کے ایگریمنٹ ہوگا وہ جو پندرہ سو ہے اس کو پانچ سار کر کے بتائے گا جو وہ سوشل میڈیا والا ایجینٹ ہے اور وہ پھر ان کو ٹرپ کرے گا اور اس طرح کی خرابیوں کا بیری ٹرو بلکل ٹھیک آپ نے کہا تو اس کے علاوہ آپ جو ہماری یودھ ہے ٹھیک ہے اور آپ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے اس کو کروایا بھی ہیں جو ہماری یودھ ہے آپ اس کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ اگر آپ لوگ کی انفرمیشن لینی ہو تو کونسی آپ کی ویب سائٹ ہوتی ہے کہ کہاں سے آپ کے آفیس میں آنا پڑتا ہے کس طرح سے آپ کی انفرمیشن تک آپ تک پہنچ وہ پہنچ سکتے ہیں یہ ایسا ہے کہ ہمارا بیور آف ایمیگریشن کی ویب سائٹ ہے بیور آف ایمیگریشن بیور آف ایمیگریشن اس پہ پورے پانچ ہزار جو اوور سیز امپلائیمنٹ کے پرموٹرز ہیں ان کی لسٹ پڑی ہوئی ہے پھر آگے ان کا پورا ڈیٹا پڑا ہوا ہے ان کے فون نمبر اور ان کی ویب سائٹ بغیرہ وہ ان کو بھی دیکھ لیں اور جو وہاں پہ ان کو بہتر اپنے لگتی ہے جاب جس میں وہ جانا چاہیں گے تو وہ اس کو جا کے تو اپلائی کریں اور اس میں وہ جا سکتے ہیں اور یہ سب سے بہتر ہے اور آج تک فرض کریں جیسے پچھتے سال ساڑھے آٹھ لاکھ لوگ گئے تو ایک فیصد بھی کمپلینٹ ہماری نہیں آئی پیورو کے پاس ٹھیک ہے جی دو چار آٹھ دس تو چلیں آٹھ لاکھ لوگوں میں کسی کو سیلری نہیں ملی کچھ ایسا ہو گیا یا کچھ ایسا بعض لوگوں کو وہاں پہ دل نہیں لگتا دل نہیں لگتا وہ بھی وہاں پہ واپس آ جاتے ہیں کہ چلیں جی جا کے تو پیسے واپس لیں ایس طرح تو یہ چیزیں ہیں لیکن یہ لیگل مائیگریشن ہے یہ سب سے بہترین یہی ایک حل ہے اور ہمارے نزدیک بھی ملکی ایکانومی کو اٹھانے کا بس اب یہی ایک رہ گیا کہ اس کو ہم بہتر کریں اس کی تعداد ڈبل کریں 32 رب ڈالر کو 60 رپے لے جائیں تو یہ بہترین ہو جاتا ہے بلکل بلکل یہ بہترین ایوریج جو آپ بتا رہے ہیں چلے یہ تو ہم نے کافی ساری جو ہیں سیریس قسم کی بات کر لی اور ہم نے اوورسیز کا کیا تینکیو ویری مچ آپ نے ایکسپنین بھی بہت اچھا کیا تھوڑا آپ کی پرسنل لائف کی طرف چلتے ہیں کچھ اپنے بارے میں بتائیے کہ اوورسیز جوپس کی طرف یا یہ جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف آپ کیسے آئے آپ نے نہیں سوچا کہ ایسا کرتا ہوں میں بھی باہر جا کے انجینئر بن جاتا ہوں ڈاکٹر بن جاتا ہوں بہت کماؤں گا لیکن آپ نے پاکستان کے اس چیز کو چوز کی ہے اصل میں ہماری جو ہے نا یہ دوسری جرنیشن ہے اس پیلڈ میں اس بزنس میں میرے چچا تارک کیانی پہلے انہوں نے ایک کمپنی بنائی جہاں پہ پہلے وہ سعودی عربیہ رہ کے آئے تھے انہوں نے کمپنی بنائی نائیٹی ٹو میں پھر میں بھی آیا اور میں نے کہا یہ بزنس بہتر ہے اور میں نے بھی دو زار دو میں لیسنس لیا تو الحمدلللہ آج میں رہے ایک کس بائیس سال ہو گئے ہیں ماشاء اللہ کبھی کوئی سنگل کمپلینٹ نہیں ہے ہمارے خلاف ماشاء اللہ اور جو لوگ بہتر کام کر رہے ہیں لوگوں کو انہی کے پاس ہی جانا چاہیے اچھا پھر بیورو کی ویب سائٹ پہ جو تھوڑی بہت جن کے خلاف کمپلینٹ ہو وہ وہاں پہ پڑی ہوتی ہے وہ بھی اس کمپلینٹ کے خلاف یہ بنتے ہیں بس لوگوں کو اویرنس کی ہمیں کرنی چاہیے کمپلینٹ چلانی چاہیے کہ وہ لیگل جو مین پاور ایکسپورٹر ہیں انہی کے پاس جائیں تو کیا آپ لوگ کے لیے پوسیبلیٹی نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایسا کوئی ونگ بنا دیں جہاں پہ یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ ریجسٹر ہو جائیں جو کر رہے ہیں اللیگل کام کر رہے ہیں ان کا نام دے دیا جائے لسٹ دے دی جائے کچھ ایسی بھی تو سیجیشن چل سکتی ہے نہیں وہ ایسا ہے کہ جیسے ہم لوگ لیسنس لیتے ہیں وہ میں آپ کو فائل دکھاؤں تو ایسی ایسی چیزیں پیشلی بھی نکال کے لانی پڑتی ہیں کریکٹر سیٹیفکیٹ پھر آئی بی کی کلین مختلف اب مجھے اس طرح یاد بھی نہیں ہے اور جو مطلب ایک بہت زیادہ چیک انڈ بیلنس ہے اور وہ جو بھی کمپلینٹس اس طرح کی ہوتی ہے وہ کوئی بھی مین پاور ایکسپورٹر لیسنس یافتا جو ہوتا ہے وہ اس میں ملوث نہیں ہوتا وہ سارے اس طرح کی ہوتے ہیں اور وہ اگر ریجسٹرڈ ہونا چاہیں گورنمنٹ کے پاس تو وہ کس طرح ہو تو یا تو لیسنس لینا ریجسٹرڈ نہیں جیسے وہ لسٹ ہے کہ یہ بین ہیں ان کے پاس مت جائیں تو کیا وہ وہ یوں ہوتا ہے جیسے میری کمپنی کا نام ہے پاکستان مین پاور بیورو ان کا تو کوئی نام بھی نہیں ہے وہ آج کسی ایک نام سے کر رہے ہیں کل کسی اور نام سے کریں گے پرسنوں اور نام سے کریں گے یہ ساری خرابی ہو رہا ہے ان کو ایڈنٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ بڑا ایشو ہے اور گورنمنٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا میں آپ کی وسادت سے یہ بھی بتاؤں گی گورنمنٹ کا بھی یہ ایک لیسنس ہے اوئی سی کے نام سے اوورسیز ایمپلائیمنٹ کارپوریشن اچھا اوئی سی ان کے بے شمار بجٹ بے شمار ان کے سٹاف لیکن ان کی اگر آپ کارکتگی دیکھیں وہ ایک سال میں ڈیڑھ دو سو لوگ بھیجواتے ہیں تو وہ ہر جو غریب ورکر جانے والا ہے جو ہم لوگ بھیجوارے ہیں اس سے دو سو رپیہ لے کے اس کو ادارے کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک سلسلہ کیا ہوا ہے تو میں نے ابھی بھی ہماری یہ جو ایسا ہی ایف سی کی میٹنگ تو اس میں ان کو بتایا کہ اگر آپ ایک اور نیا سٹیل مل ایک نئی پی آئیے ایک نئی ریلوے بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کو چلائیں ورنہ یہ اپنے فنٹ خود جرنیٹ کریں ایسا ہی بات ساتھ گورنمنٹ کو بزنس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ بھی لیسنس لے کے بیٹھے اور وہ بھی لوگوں کو بجوائے وہ بھی لوگوں کا کرے وہ تو ایسے ہی وہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے اگر خلیفہ بھی دکان پہ بیٹھے گا تو پرائیویٹ لوگوں کے پاس کون جائے گا صحیح بات ہاں جی تو گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے اپنے ادارے اتنے اقسارے میں جا رہے ہیں اور یہ بھی اقسارے میں ہے اور یہ غریب لوگ جو ہیں وہ دو دو سو روپیہ اس کو دے کے جا رہے ہیں دو سو روپیہ تو وہ چلانے کے لیے بجائے اس کے کہ دو سو روپیہ یہ ان کو ہاتھ میں دیں وہ کہتے ہیں کہ جی دو سو روپیہ ادھر ہمیں دے دیں جی ٹھیک ہے بلکل صحیح یہ ایک ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر ہمیں آنکھیں کھول دینی چاہیے اور پلیز جو لوگ اتنے پریشانی میں جاتے ہیں ان کے اوپر اور بوجھ نہ ڈالیے یہ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے اور آپ چلیں کیونکہ ہم ان کی طرف بھی جا رہے ہیں تو کچھ اپنی ہوبیز کے بارے میں بتائیں کچھ اپنے شوق کے بارے میں بتائیں کوئی ایسی چیز جو کہ ایک سوفٹ سائٹ بھی ہوتی ہے ایک انسان کی اتنی سخت کاموں کے علاوہ اس کے بارے میں ہم سے شیئر کیجئے کھانے میں تو مجھے دیسی کھانے پسند ہیں بٹن دیسی مرگی دیسی روٹی یہ جنگ فوڈنگ بہت کام کرتا ہوں کوئی دوستوں کے ساتھ کبھی ہو جائے تو ہو جائے ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس طرح کا اور کلر جو ہے وہ وائٹ پیور کلر میرا بھی فیوریٹ ہے وائٹ اور سردیوں میں چلیں ڈارک بھی چل جاتے ہیں ایسے ہی ہے اور گھومنے پھڑنے جاتے ہیں نورڈن ایریا پسند کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ نہیں ذرا گرم علاقہ ہو ہم پاکستانیوں کو تو ہمیں تو نہیں گورے پسند کرتے ہیں وہ تو کہتے بیچ ہو ہمیں تو گرمیوں نہیں پاگل کر دیا آٹھ مہینے گرمیاں ہی رہتی ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ پاکستان کا جب بھی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ان کا پہلا ہی وہ ہوتا ہے کہ آپ نے نورڈن ایری آس کی طرف جاتے ہیں لیکن مجھے ہسی آتی ہے کہ جو آپ کا نورڈن ایری آس کی طرف جاتے ہیں جیسے کشمیر آئی ہے یہ لوگ بھی جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو مری آتے ہیں تو آپ ایک سردی والی علاقے سے دوسرے سردی والی علاقے میں جائیں گے وہی درخت وہی سب ہے کس طرح سے یہ ہوتا ہے لیکن ہے اچھا لیکن ہے ہی ہمارے پاس یہی جگہ ہے اب یہ دیکھیں نا یہ موسم چینج ہو رہے ہیں اب پنجاب کا ٹیمپریچر دیکھ لیں اور ادھر مری کا دیکھ لیں ایسے ہی ہے وہ زیادہ ہوگا وہ زیادہ ہو رہا ہے وہ مائنس میں چلا جاتا ہے بعض دفعہ صحیح بات ہے کیونکہ وہ تو پندرہ پندرہ دن سورج نہیں نکل رہا وہاں پہ ایسے ہی ہے تو وہ زیادہ وہاں پہ بجائے اس کے یہاں پہ بڑی اچھی observation آپ نے بتائی ہے اور بڑا ہی ایک funny incident یہ ہے کہ آپ نے جیسے بتایا خوشک سردی اور انتہائی مطلب دستی سردی اور وہ سارا سردی سردیوں کا تو موسمی مطلب یہ فوق کا نام دے دیا گیا ہے تو جانے سے پہلے کوئی میسیج دینا چاہیں یوت کو کوئی آپ ان سے بات شیئر کرنا چاہیں یوت کو یہی ہے جی کہ آپ اپنے ملک کے لیے مفید شہری بنیں اور اگر آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کوئی نہ کوئی سکل سکھیں میں جہاں بیٹھتا ہوں کہتا ہوں جب تک ہمارے معاشرے میں یہ وڈیرے اور کمی والا کلچر ختم نہیں ہوگا جب ہم اس کو professional نہیں کہیں گے پلمبر کو میسن کو سٹیل فکسر کو اب یورپ پہر میں دیکھیں کہ ان کی سیلزز بھی ڈاکٹروں کے برابر ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ ان کو professional کہتے ہیں یہاں پہ ہم ان کو کمی کہتے ہیں وہ پھر کسی بچے کو جب آپ کہیں گے آپ پلمبری سیکھ لیں وہ اس کو تو کرنٹ لگتا ہے کہ میں کیوں سیکھوں جی گورے نے یہاں پہ ایسا سے کم تری ہمارے دماغ میں ڈال دی نائن ٹو فائیو والی کے ہر بندہ سرکار کی نوکری ڈھونڈنے کے پیچھے لگا ہوا ہے نوکری سے زندگی گزر جاتی ہے بندہ امید نہیں ہو سکتا نوجوانوں کو میرا پیغام یہ ہے یا تو اپنا کوئی تھوڑا بہت کاروبار کر لیں یا کوئی سکل سیکھیں بعد میں اپنا کوئی سلسلہ بہتر آپ کا ہو جائے بلکل بلکل بہت ہی صحیح آپ بات بتا رہے ہیں اور بڑی ہی آپ نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نولیجبل بات کی انٹرپنیور بنیے چھوٹے چھوٹے سکل سیکھیں کیونکہ سکل سیٹ جو ہے یہ آپ کو بہت آگے تک لے کر جاتا ہے یہ وہ چیز ہے جس کو میچ نہیں کر سکتے آفس میں بیٹھے ہوئے وہ آپ کو پانچ لوگ وہ نکال کے پانچ لوگ کو واپس بھرتی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ٹیکنیکل سکل سیکھا ہوئے اس کو سیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور آپ ارپلیسیبل ہوتے ہیں تو اسی میسیج کے ساتھ بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے ایک بڑا ہی آپ نے اوٹھنٹک اور آرٹیکولیٹڈ انفرمیشن دی بہت ہی بہت ہی تو یہاں لیتے ہیں ہم چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ ایک اور بہت انٹرسٹنگ گیسٹ ہیں ہمارے ساری گیسٹ بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں لیکن آج ہم نے اپنی فیلڈ کے ماہر لوگ کو بلایا ہوا ہے تو اس کے بعد سے بریک لیتے ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو چھوٹی سی بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں سو سی او آفٹر آ شورٹ بریک جلدی سے بریک لی اور ہم نے واپس آئے تاکہ ہم جو اتنی ہماری انٹرسٹنگ سی گیسٹ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر سکیں تو کون ہیں جی ہمارے ساتھ ویری گوڈ سول، اینرڈی، کمیونکیشن، ماشااللہ ماشااللہ گوڈ اس کی طاپ کے اوپر ان کا جو سکل سیٹ ہے جو انٹیریر ڈزائنر ہیں جو وہ پروجیک کرتی ہیں سپیشلی جو میں ایک کا نام لوں گی باقی ہم ان سے پوچھیں گے جو ایو پارک اندر تھیم ہے پارک انہوں نے کتی چیزوں اس میں دزائن کی ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس لیول کی انٹیریر ڈزائنر ہیں ایو پٹاک او ویری گوڈ سول سوم ہمارے شو رابعہ السلام علیکم سلام شکر اوزمان شوال سامن مچوں آپ شوال رہوشنگ کو بھیجائیں ستاکر ہمارے شو کچھ رونگ باہل ہوتی ہے ٹھے اور آپ کا پلات فارم اتنا خوبصورت ہے، اچھا چینل ہے ماشااللہ آپ لوگ جس طرح لوگوں کو بلاتا ہی بھی وینیس دیتے ہیں ہم لوگوں کے لئے بھی ایک بہت یہ ایک نکی بات ہے بسکتہ ہے میں بتائیے کچھ تو میں نے انٹرکشن دے دیا لیکن یہ آن تک کا جو سفر ہے اس کو کچھ ہمیں short کر کے بتائیں کہ آخر یہاں تک پہنچنے میں بھی تو کوئی زندگی میں difficulties ہوں گی کامیابیاں ہوں گی کیسے یہاں تک پہنچیں جی long story short لیکن ہم سٹنا چاہیں گے جی بالکل اگر آپ بات کریں designing کی تو designing تو مجھے almost ہو گئے بیاز انٹیریئر جو ہے انٹیریئر جو ہے انٹیریئر جو ہے انٹیریئر پہ کام کر رہے ہیں ہماری نیچر کے ہم اپنا ہی ڈیزائن کو ریپلیکیٹ نہیں کرتے ہیں اور ہمارا جو ہے پروجیکٹ ہم چھوٹے سے لے کے بڑے تک نیشنل وائٹ ہم اس میں نیشنلی انٹرنیشنلی ہم لوگ پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں اور انٹیریئر ڈیزائن سے پہلے اگر میں کہوں کہ وہ تھوڑا سام پیچھے چلتے ہیں تو میں NLP کانسلور ہوں میری نسٹ اور آم ام آم ام بیسکالی لینت ایتی دوڑا ہے باہ اور آم احساس داکٹر میں اور ماشااللہ آم امیرکا اور اوکی کیا بات رہا ہے میں پاکستان کی پہلی انٹرپیٹر تھی بی聽 three میری نسٹ when i was 13 years چھوٹی سی تھی مہ اور وہ پریزیڈنٹ تھے پاکستان ڈیف اسوسییشن کے سرسید ڈیف اسوسییشن کے تو میں ان کے ساتھ اس انٹرپیٹر جاتی تھی پاکستان سائن لینگویج مجھے جاتی تھی تو پس اس کے بعد مجھے جب سکولرشپس ملے گیلٹی نورسٹی پھر لڈنن میں ملے امریکہ میں ملے پھر میں نے اس میں بہت زیادہ پڑھا اور پھر ایزا سوشل ورکر بھی کام کیا پھر اس کے بعد جب میں پاکستان آئی تو پھر یہاں پر مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اب میں کیا کروں اور پھر میں نے دو سال نمل سے میں نے فرنسی کی فرنچ لینگویج کا کورس کے شوق سے کیونکہ میں گھر بیٹھ نہیں سکتی تھی پھر اس کے بعد مجھے اپنے گھر کو ذرا تھوڑا ڈیزائن اور چیزیں تو مجھے سب کہتے تھے کہ اپنے آپ کو پولش کرو میرے حزبن نے کہا میرے پیرنٹس نے کہا فیملی نے سپورٹ کیا کہ آپ بالکل اس کو جو ہے نا ایزا اس کو پروفیشن لائن میں لے کرو ٹھیک ہے ای ونٹو دوبائی پھر وہاں میں نے چلسی یونیورسٹی سے اپنا جو ہے کورس کیا ایم کالیفائیڈ ڈیزائن ہے ماشا اللہ جو کی شوقیا نہیں ہوں ماشا اللہ پڑی لکھی ڈیزائن ہے لیجی ہماری دوست یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ ہر دوسرا بندہ ڈیزائنٹر بن جاتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے اس جس کا تو اس لیے بس اس کے بعد اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جب میں پاکستان آئی تو مجھے بہت اچھے پروجیکس ملے کمرشل ملا سب سے پہلے پڑھ کے میں ریزیڈنشل آئی تھی اس کے بعد جب کمرشل میں آئی تو میرے حزبن نے کہا کہ ہاں تم کر سکتی ہو تم کرو کوئی اس میں وہ نہیں ہے مسئلہ کیونکہ جب آپ نے پڑھ لیا ہے تو آپ کا بس سب سے پہلے میں نے کمرشل سٹارٹ کیا اور پھر میں کمرشل میں اتنی ماہر ہو گئی کہ آج میں مطلب آپ کو کہوں کہ رناؤن سالونز آپ کے رناؤن ریسٹورانٹس آپ کی رناؤن مارکیز آپ کے آرمی کے کافی پروجیکس آپ کے گورنمنٹ لیول پر پروجیکس آپ کے پرائیویٹ سیکٹرز میں جتے پروجیکس اور الحمدللہ ہم لوگ بہت سے پروجیکس انٹرنیشنلی بھی امریکہ میں بھی اور دبائی میں بھی سعودیہ میں بھی ہمارے ڈیزائنز یہاں سے جاتے ہیں وہ ہمیں جب بھیجھتے تو وہ وہاں پہ بھی ہمارے ڈیزائن ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں اور پاکستان میں بھی اب انشاءاللہ ان فیوچر ہم لوگ جو ہے جس طرح کہ میرے کل گارڈن بنا تو میری خواہش ہے کہ اسی طرح کے اور بھی ایسی جگہ بنے جہاں پہ لوگ آئیں اور انجوائے کریں جو آج تک دو دھائی سال میں میرے کل لوگارڈن جیسے کہ یو پاک کی میں ٹوٹل میں نے اس کا جو ہے ایم آفیشل ڈیزائن ہے ماشااللہ آرمی ہریٹیج فانڈیشن کی مری نیسے ایم آفیشل ڈیزائن ہے ایم آفیشل ڈیزائن ہے تو بس ان کے کام کے اور ادھر مجھے تھا میرے کل لوگارڈن کے ساتھ پھر میں نے ان کا جنگل بارک ریزارٹ تھا ان کی توپی رکھ تھی ماکی جو ہے وہ کی پھر ان کا کافی ان کے جو ہے جس میں زوم میوزن گیٹ سپورٹس اور یہ سارا کچھ وہ پھر میرے سامنے جب اتنا بڑا پروجیکٹ آیا تو مجھے مزایا کہ میں نے وہاں پلے کیا اور وہاں آج آپ جائیں تو آپ کو کلر چیزیں اور لوگ آکے اتنا اس کو اپریشیئی ایم ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہی ہمیں لگتے ہی نہیں کہ ہم پاکستان میں آگئے ہیں تو یہ ہے کہ انٹیریئر جو ہے اس سیلف اس ویری کہتے ہیں نا تف کمپیٹیشن کا ایک پلیٹ فورم ہے کیونکہ اب ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ اب میں اپنی سیج پہ جب سٹارٹ اپس بچے آتے ہیں تو ان کو ان کے پر نئے آئیڈیاز ہیں ان کو بھی پلیٹ فورمز ہم لوگوں کو مطلب میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں دینے چاہیے ہمیں ان کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے اب جیسے ایم اگزیکٹیو ممبر اسلامبہ چیمبر میں اس کے علاوہ میں اسلامبہ چیمبر میں میں ابھی ایزا کروینیر انٹیریئر ڈیزائننگ سب کمیٹی کی انہوں نے مجھے نومینیٹ کیا تو انشاءاللہ کہ میں اس کے اندر بھی کوئی اچھے کام کر سکوں اور ہم انٹیریئر ڈیزائننگ کی کوئی اسوسیییشن پر ورکنگ کر سکیں جو کہ پاکستان میں ابھی نہیں ہے پاکستان میں ارکیٹیکس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے انٹیریئر ڈیزائنرز کا لوگوں کو اتنا نو ہاؤ ہے ہی نہیں لوگ ڈیزائنر ہمارے ساتھ جو کامپٹیٹرز ہیں وہ زیادہ تر ہیں لیبر یو انڈرساند اب ہم ہی اپنا ڈیزائن کی کیونکہ میرا ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیزائن کو ریپلیکیٹ نہیں کرتے ہمارا ہمارا ایک ڈیزائن ون ٹائم ہوتا ہے اور جب ون ٹائم ہم کرتے ہیں تو لوگ ہم ایک سا کہتے ہیں کہ مہم آپ کا ڈیزائن بلاک میں سیل ہو رہا ہے اور یہ چینل پر اسی بول رہی ہوں بڑے فکر سے بول رہی ہوں کہ ایسا ہے کہ ہم نے اپنے ہی ہمارے کافی کلائنٹس ہیں جن کو میں نے چیلنج بھی کیا کہ آپ ہماری پیج پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہی ڈیزائن کو کبھی ریپلیکیٹ نہیں کیا ہمیں ڈبل پیسی بھی دیکھتے ہیں تو ہم نہیں کرتے لیکن اب مجھے جہاں تک سمجھ آتا ہے کہ ٹھیک ہے دس سال میں یہ کام کیا ہے جیسے اب ہمیں مطلب ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ انٹیریر ڈیزائنگ is not that easy thing اور اس کے اندر اگر سگنیچر پہ آپ کروا رہے ہیں تو اس کی پیمنٹ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے ڈیفرنٹ ہونی چاہیے ڈیفرنٹ ہونی چاہیے میں نے ابھی تک کبھی بھی سگنیچر کے ایکسٹر پیسے مانگے ہی نہیں کسی سے یہ ہونے چاہیے لیکن اس ایونیکنیس اور اس ایونیکنیس کی وجہ سے الحمدللہ دیکھیں مجھے میں مطلب مجھے پریزیڈنشل دو ایوارڈ بھی مل چکے ہوئے تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک ڈیزائننگ میں نے اس میں کچھ ایسی یونیکنیس کی ہے بلکل تو آج میرا ڈاوٹ کیا ہے اور مجھے کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں مارکٹنگ سٹرٹیجیز بتائیں کچھ ہے تو مارکٹنگ کے لیے نا آپ کا کام خود بہتا ہے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں ورڈ آف ماؤت پی آر یہ چیزیں ہیں مارکٹنگ وہ سوشل میڈیا تو ہمارا ایک پروفائل ہے نا کہ جو ہم نے دکھانا ہے کہ یہ ہم نے کام کی ہے ایسا ہی ہے کہ اصل آپ کی صحیح بات جو گراؤنڈ ورک ہوا ہوتا ہے آپ کی قریبیلیٹی کلائنٹ خود بتاتا ہے بلکل قریبیلیٹی آپ کا کلائنٹ بتاتا ہے کہ ہماری کمیونکیشن کیسی تھی ایسا ہی ہے ہم نے ان کو کہیں پیسے لے کے بھاگ تو نہیں گئے ایسا ہی ہے ہم نے ان کی چیزوں کو اگر فلفل کہیں اگر کوئی چیز وہ سیٹسوائی نہیں ہے تو ہم ان کو اینڈ تک فلفل کرتے ہیں میں ان سے کہتی ہوں آپ کو میں نے ڈیزائن دے دیا آپ دو سال بعد تین سال بعد پانچ سال بعد بھی اگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو ڈیزائن تو ہمارا ہے نا تو ہم آپ کے ساتھ ہے تیل کہ آپ کا پروڈجیک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک ایسا نہیں ہے جیسے ڈیزائن ہے کہ ہم نے دے دیا اور فتم ہو گیا اگزیکیوشن بھی ہم کریں گے ایسا نہیں ہے بی آز انٹیئیر میں تو کہہ سکتی ہوں کیونکہ اس کمپنی میں ہم لوگ کوئی ابھی تک پروڈک کو سیل نہیں کر رہے ہیں ہم صرف میں صرف اپنے آئیڈیاز کو سیل کر رہی ہوں آئیڈیاز ہمارے بکھتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگ آ کے اس کو پرچیس کرتے ہیں ہمارے آئیڈیاز کو اس پر ہم آپشن دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ایگزیکیوشن کروانی ہے تو آپ کروالیں نہیں کروانی تو آپ کی مرضی آپ اپنی وینڈر میں آپ کو لیکن میری کوڈینیشن آپ کے ساتھ بلکل ہمارا ڈیزائن ہے نا تو اس مائی بی بی ہے میں اپنے ڈیزائن کو ایک بچی سمجھتی ہوں اور ہر کلائنٹ کو کہتی ہوں کہ یہ میری بیٹی ہے اور میں آپ کو دے رہی ہوں اس کو سنبھالنا ہے وہ بعد میں ڈر بھی رہوتے کہ مہم ہمیں ڈر لگ رہو ہوتے آپ کے اسی پروجیک کو خراب میں کہتے ہیں آپ نے کیوں کہ کوئی ریسٹورانٹ بھی ہونا میں نے یہ کیا تھا آپ نے اس کو کیوں چینج کیا آپ نے یہ اس طرح کا نہیں تھا آپ نے اس کی تیم خراب کر دی تو وہی کہتے ہیں مہم ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے زیادہ آپ کو عشق ہوتا ہے بلکل بلکل ورنہ تو لوگ بھول ہی جاتے ہیں دیکھنے کے بعد نا ایک سال تک تو میرا ہوتا ہے کہ میں ایک سال تک تو اس کو ضرور تھوڑا سا آنا جانا رہا ہے میرا اس کے بعد ہم بیزی ہو جائیں لیکن جب بھی جاتی ہوں میری خواہش ہی ہوتی کہ جو چیز ہم نے بنائی ہے اس کو مینٹین کیا جائے لوگ مینٹین آپ کو پتہ ہے ریسٹورانٹ میں بیڈ لک یہ ہے کہ بہت سے ریسٹورانٹ بنائیں اور بہت سے ایسے ریسٹورانٹ ہیں جو آپ کو پتہ ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ بنتی ہے لیکن اگر ان کے فوڈ کوالٹی کی وجہ سے نہیں چلتی تو وہ بند ہو جاتی ہے ایسی ہے ایسی ہے لیکن ہمارے پاس اپنا پروفائل ہوتا ہے ایسی ہے تو ریسٹورانٹس ہیں چاہے سالونس ہیں تو اس میں سالونس پھر چل جاتے ہیں لیکن ریسٹورانٹ کا جو ہے اس وقت یہ ہے کہ جتنی سپیڈ سے بند رہے ہیں اسی سپیڈ سے بند ہو رہے ہیں بیسیکلی جو آپ کا میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی یہ جو آپ کے کک اور آپ کا یہ پوری ٹیم ہوتی ہے یہ دو منٹ میں چھوڑ کے چلی جاتی ہے وہ ایک سال کے اندر اندر آپ نے دیکھا ہے فود کنسسٹنسی گرتی ہے نئی ٹیم آتی ہے سیکھنے میں ٹائم لگاتی ہے یہ تب تک ریسٹورانٹ بند ہو چکا ہوتا ہے یہ ہمارے دیکھیں ادھر کوئی لاو نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہر بندہ ایمپلوئیس کی وجہ سے نا اپنے ٹنگ ہوا ہے ہم بھی ایسے دیکھیں میں اپنے فیرڈ میں لوگ مجھ سے یہی کوششن کرتے ہیں کہ میں ہم آپ کو کیا ایسے پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں کافی بچے کہ ہمیں آپ کو دیکھ کے بڑی انسپریشن ہے ہائی ہمیں بتائیں تو میں سم ٹائم کہتی ہوں کہ انٹیری ڈیزائننگ کنسٹرکشن آرکیٹیکشنگ یہ سب ڈیفرنٹ ہے بچے اگر آپ نے اس میں آنا ہے تو یہ اس طرح ہے جیسے آپ نے ڈگری کر لیا نا تو آپ نے ایک چیز میں سپیشلائز کرنا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر ایک آئی سپیشلسٹ الگ ہوگا T&T کا ہے تو وہ الگ ہوگا تو پوری باڈی کا تو سپیشلائز نہیں ہوتا تو انٹیریئر میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب آپ ڈگری لے لیتے ہیں تو آپ نے ارکیٹیک بننا ہے آپ نے کنسٹرکشن میں جانا ہے آپ نے مٹیریئل میں جانا ہے انٹیریئر ڈیزائنر بننا ہے ڈیکور میں جانا ہے آپ سلک کرے ایک فیڈ باقی فیڈز کی ہوتی ہے کہ یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اور جس کا کام ایک بندہ جو کر رہا ہوتا ہے نا فوکس تو وہ اس میں پھر نکلتا ہے آگے اب اسی طرح کے انٹیریئر میں اب مجھے پتا ہے کہ میں بھی آرکیٹیکٹرنگ میں جمپ ان نہیں کیا مجھے لوگ آکے کہتے ہیں مہم آپ آرکیٹیکٹرنگ کرتا رہی ہوتی ہیں جو ہمارا کام خراب ہوتا ہے میں نے کہا وہ کرتی ہوں لیکن جب تک کہ میں اس کو پڑھوں گی نہیں میرے پاس ڈگری نہیں آئے گا تب تک میں آپ کو نہیں کہوں گی کہ آئی ایم آرکیٹیکٹ آئی ایم پیورلی انٹیریئر ڈیزائنر میں سب کو یہ کہتی ہوں دیکھیں یہ ڈیفرنس آرکیٹیکٹس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آرکیٹیکٹ اس لائی کہ وہ ایک سٹرکچر تیار کرتا ہے یہ اللہ نے آپ کو ایک باڈی دے دی ہے اللہ نے آپ کو سٹرکچر دے دی ہے اب اس کو جو مینٹین کرنا ہے وہ ڈیزائنر آپ کو بتائے گا ایسے اس تھیٹک میں آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو پتلا کراتا ہے فیچرز کو اس طرح سے دکھانا ہے تو اسی طرح ہمارے گھر کر سٹرکچر آرکیٹیکٹ تیار کرتا ہے اس کو جو انھینٹس کرنا ہوتے ہے وہ انٹیریئر ڈیزائینر کا کاپ بھی ہے انٹیریئر ڈیزائنر کاکہ کام ہے انٹیریئر ڈیزائنر اس وہ ہیں جو مٹیریئر سپلائی کر رہے ہیں ایسے ہی ہے theyre not designer ایسے ہی ہے why they said انٹیریئر ڈیزائنر ki اب فلور الالہ لکھندہ ہے انٹیریئر ڈیزائنر کرٹن والا لکھ رہا ہے انٹیریئر ڈیزائنر it's not design it's a product so it's a decor آپ دیکھیں انٹیریئر ڈیزائنر لیکن ڈیزائنر آپ کپڑوں پہ دیکھیں کسی نورمل شاپ پہ جاتے ہیں آپ جب ڈیزائنر کی شاپ میں بھی جاتے ہیں تو آپ کو بتواتے ہیں یہاں کچھ یونیک ملے گا تو میں ڈیزائنر کی شاپ پہ جانا جاتے ہیں آدھواری نورمل مارکٹ میں تو آپ کو سب کچھ سٹینڈرڈ مل رہا ہے دیزائنر پہ آپ ایکسٹر پیسے کیوں دیتے ہیں تاکہ آپ یونیکنس چاہتے ہیں یونیکنس چاہتے ہیں آپ کو ہوتا ہے ہم نے یہ اور بتاتے ہیں کہ ہم نے اس ڈیزائنر کی چیز پہنی ہے ایسے ہی ہے ایک چیز بن گیا ہے سکتا یہاں پہ ہے لوگوں کے منٹالیٹی ایسی ہے اس چیز کو لوگ جو ہے ہمارے پاس ہماری بیڈ ڈاک ہے کہ جب ڈیزائنر کے پاس لوگ آتے ہیں تو غریب ہو کر آتے ہیں ایسے ہی ہے بلکل جیب خالی اب خالی جیب کر کے آپ ڈیزائنر کے پاس سینٹر ہو رہے ہیں کہ میں پیسے ختم ہو گئے ہمارے پاس تو باپ بتایا ہے ہمیں لو بجٹ میں کر دیں لیکن پہلے تو یہ تھا کہ جب شروع تھا تو میں نے فری آف کاسٹ بھی بہت کام کیا اور لو بجٹ میں بھی بہت آپ کو بتا ہے لو بجٹ میں محنت زیادہ ہے ایسے ہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بجٹ ہے بہت لو ہے لیکن کام اچھا ہوگا ہے اس میں کریئیٹیف کام ہے اور ڈیلیور بھی اچھا کرنا ہے ڈیلیور بھی اچھا کرنا ہے اب آپ مجھے کہیں فور اگزیمپل کہ ایک سٹوڈیو آئے گے تو ہمارے پاس بجٹ ہے میں ایک لاکھ کا میں بات کر رہی ہوں ایک اگزیمپل دے رہی ہوں تو ایک لاکھ ہے اب مجھے ایک لاکھ کے اندر زیادہ کریئیٹیف کام یہ کرنا ہے کہ لو بجٹ پہ بیوٹی فائر واؤ ایفیکٹ کیسے دینا ہے تو وہ ہم کریں گے لیکن اگر آپ مجھے کہتے ہیں میں پہ دس لاکھ کا بجٹ ہے تو ہمارے پاس تو بہت واؤ ایفیکٹ ہیں ہمیں پتہ ہے چوئیسز زیادہ ہو جاتی ہیں چوئیسز میٹیریل ہم اسے پلے کر سکے تو لوگ اکسہ ہی کہتے ہیں میں ہم تو لو بجٹ پہ ہم کہہ رہے ہیں اس میں تو بھی آپ کی ڈیزائننگ کاؤس بھی سستی ہونی چاہیے اور ہم تو پنٹریس سے نکال لیتے ہیں ہم تو گوگل سے نکال لیتے ہیں جب یہ آکے ڈیزائنر کو یہ بات کرتے ہیں تو پنٹریس پہ تو پھر ڈیزائنر کی کپڑے بھی موجود ہیں ایسا ہی ہے ہر چیز موجود ہے پھر آپ کوت بنوالیں خود سٹیچ کر لیں تو آپ بھی ڈیزائنر کو کیوں ایکسٹرا پے کر رہے ہیں ایسا ہی ہے تو آپ جب انٹیریر ڈیزائنر کے پاس آتے ہیں تو لوگوں کا نا تھوڑا سا میئی کہتے ہیں ان کو دماغ تھوڑا سا کھول کے اتنا دماغ کو نا اپنا کھول کے آنا چاہیے میں تو اب اکسہ کہتی ہوں کہ آپ کو پتے نا کہ آپ ڈیزائنر آفیس میں یا ڈیزائنر کے سامنے بیٹھے ہیں دیکھیں جہاں اٹھارہ روپے کی چیز ہے وہاں ہو سکتا ہے ڈیزائنر آپ کو اٹھارہ سے بیس یا انیس بیس پہ آپ کو کر دے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ایسا ہی ہے جہاں ہمیں سو روپے خرج کرنے ہیں وہ ایک سو دس کر لیں گے لیکن آپ کی چیز خوبصورت ہو جائے ایسا ہی ہے تو دس روپے اگر کریں گے ایک دو کروڑ کا گھر چھ کروڑ پہ بک جائے گا تو پائدہ تو آپ کچھ لاکھ دے کے اپنی چیز کو بیوٹی فائی کر کے اور آپ کروڑوں روپے اس پہ کمارے ہیں ایسا ہی ہے تو دل کھولیں ڈیزائنر کے ساتھ اور اس کو اپریشیٹ کریں ویلیو کریں اسی اپٹس کو اور پنٹریسٹ اور ہر کوئی موٹھا کہ دیزائنر نہیں بن سکتا ایک گھر بنا لیا تو میں دیزائنر بن گیا میں نے ایک پروجیک کر لیا تو میں کانٹریکٹر بن گیا تو یہ یہ ہونا چاہیے this is not the criteria of becoming a designer اور a کانٹریکٹر میرے حال سے تو یہاں ایک لوگ ہونا چاہیے پاکستان میں بھی کہ دیکھیں آپ کی ڈیزائنر سے باہر آپ کام نہیں کر سکتے اٹس اور اٹل کے آپ کے پر دگری نہیں ہے آپ کے پاس آپ ریجسٹر نہیں ہے جو چیزیں وہ دیکھتے ہیں آپ کا experience دیکھتے ہیں پھر جا کے آپ کی quality پہ پھر آپ کو وہ allow کرتے ہیں ہمارے تو یہاں پہ ایک یقین کر ایک میسن بھی اٹھ کے کہتا ہے میں ڈیزائنر ہوں میں پورا گھر آپ کو تیار کر دوں گا اور ہمارے پر بندہ آکے کہتا ہے کہ جی میں آپ تو سو روپے اگر لے رہی ہیں فور ایکزمپل تو وہ تو مجھ سے پچیس روپے لے رہے ہیں تو آپ کس کو میرے ساتھ ملا رہے ہیں یہ نہیں میں کہہ رہی اللہ معاف کرے کہ میں بہت بڑی چیزوں دیکھیں فرق تو ہے جو پڑا لکھا ایک ہے جس نے ڈگری لی ہے اپنے اوپر محنت کی ہے ایک جگہ سے اٹھا کے اپنے آپ کو کہیں تک پہنچا ہے اس کا فرق اور ایک جو جس نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ اس کو کر رہے ہیں ایک جو وہ آپ کو پچیس روپے ہی کرے گا اس کی کوسٹ کیا ہے اس نے خود پہ لگایا ہے اس نے کوپی کرنا ہے نا دیکھیں میرے ہی ڈیزائنز ہیں ہم نے اپنے وینڈرز کو دینے ہوتے ہیں نیسے وہ کانٹریکٹرز ہیں پوری پوری فائل ہماری جو ہماری سیل ہوتی ہے جو ہمیں کلائنٹ پے کرتا ہے وہ پوری فائل فری آف کسٹ سب کے پاس جاتی ہے اچھا کیوں کیونکہ دیکھیں اس میں کارپینٹر ہے اس میں روٹ آئرن والے اس میں کانٹریکٹر ہے اس میں سارے لوگ ہیں اور ہر کوئی سب کی کوشش ہوتی ہے میہم ہمیں فائل دیتے ہیں تو ہم آپ کو ریٹس بتاتے ہیں اوویس ہی ہمیں دینا پڑتا ہے پھر وہ کہتے ہیں ہمیں سائزز بھی دیں ہمیں وہ سائزز بھی دینے پڑتے ہیں پھر وہ پوچھتے ہیں میں میٹیریل کی ہے وہ بھی دینا پڑتے ہیں پھر آپ سمجھیں ہم فری آف کسٹ سارے لوگوں کو فری آف کسٹ ہم دیزائنز دیتے ہیں دیمو اپنا لے دیتے ہیں انہی کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں وہ اپنے ہمارے ہی دیزائنز کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں اور ان کو وہ فائلز ملتی ہیں ان کو لگتا ہے یہ فائل آگئی ہے دیزائنر کی تو اگر لوگوں کہتے ہیں ہمارے پاس پوری فائل ہے اچھے تو آپ کو چاہیے ہم آپ کو یہ دیکھیں دیزائن یہ ہم نے بنایا تو آفیسی کارپینٹر ہی بنائے گا میں تو کھڑی ہو کے نہیں کام کروں گی میں تو صرف ڈیزائن اور سپروائز کر سکتی لیکن آئیڈیا آپ کا ہے جو اس کے اندر ویرییشن ہے وہ آپ کا ہے اگر وہ کر بھی دیتا ہے بنا بھی دیتا ہے تو وہ تو مطلب لکھی لکھائی چیز سے بنا کے آپ کو دے رہے ان کو فائدہ ہے وہ زیادہ دیکھیں میں خود ایکزیکیوشن اگر نہیں کروا رہی تو میں نے اگر آؤٹسورس کیا یا میرا کلائنٹ آؤٹسورس کر رہا ہے تو ہمیں ان کو فائل تو دینی ہے ایسا یہ اب ہم نے ان کو فائل کیا کہ پہلے نہیں آئیڈیا تھا تو ہم لوگوز نہیں دیا کرتے تھے چھوٹا لوگو دے دیا وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا اب ہم لوگوں نے کہا کہ میں نے کہا بڑے بڑے لوگوز لگا کے دو اٹ لیسٹ ہم لوگوں نے چلو جا رہے ہیں لیٹ دیں میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم لوگ آج دیزائن کر رہے ہیں اور اپنے ہی دیزائن کو ریپلیکیٹ نہیں کرتے تو شاید اللہ نے مجھے یہ سکل دیئے اور میرے ہی دیزائن سے تو کسی کا فائدہ ہو رہے ہیں لوگوں کا تو یہ علم ہے تو یہ میں بانٹ رہی ہوں اور اس کے بعد سے جب سے میں نے یہ سوچا اور دل کھول دیا ہے کہ اب دے دیا ہے اب یہ کر رہے ہیں لیٹ دیں میں نے تو نہیں کرنا کوئی بات نہیں تو آپ یقین کریں کہ اس کے بعد سے ہی میرا نام میری چیز اور مجھے جتنی سکسس ملی ہے کیوں کیونکہ میں نے اپنے دماغ کو کھول ہے اچھا کیا صرف پوزیٹیو اس میں سوچا ہے کہ کیونکہ اس چیز کو آپ روک نہیں سکتے اب میں بیٹھتی اپنے آپ کو سوچوں کڑوں کہ نہیں یہ کیا ہو گیا کسی نے کیوں کیا اور میں تو یہ میں اسی چیز ریس میں رہوں گی تو میں آگے نہ ترقی نہیں کر سکتی آگے نہیں چل سکتی یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر کے ساتھ کم پاوڈر ہے وہ جا کے لڑکیاں اسٹھیرٹک لینک میں کھڑی ہوتی ہیں ہیلپرز اور وہ سیلونز میں جا کے آپ سے دردر ڈاک سیلویز لے کے یا وہ ہائیڈرا فیشل کہتے ہیں ہم یہ ایکسپورٹیز ہوتی کون ہے وہ وہ ہلپرز ہوتی ہیں بلکل بلکل لیکن سالونز ان کو ہائر کر رہے ہیں تو یہ وہی چیز ہے کہ ڈیزائنرز کے ساتھ لیبر ہے تو لوگ ان کو ہائر کر رہے ہیں یہ ہر چاہے میڈیکل میں چلے جائیں لائن میں چاہے آپ کنسٹرکشن لائن میں اب کسی لائن میں جائیں ہمیں کسی لوگوں کو اگر لوگ سستے میں بھی کرانا چاہے ہیں تو at least ان کو کام اچھا دیں بلکل کوئی ارنار ہوئے کہ ہمارے پیسے زائے ہو ٹھیک ہے آپ مطلب کیا کہتے ہیں سور پیا بچانے کی چکر میں آپ دو سو روپیا جا کے وہ لگا دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتے تیمپریری چیز ہوگی اور جب اس کا نقصانات واپس آنا شروع ہوں گے چاہے وہ بلڈنگ ہے چاہے وہ ہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ this was not something کہ وہ شورٹ کٹ کے چکر میں آپ نے پیسے تو بچا لیا لیکن وہ لانگ ٹرم میں تو نہیں چلے گا دیکھیں لانگ وہی والی میٹیریل آپ کر رہے ہیں یا آپ سستی چیز تھوڑے عرصے کے بعد وہ میٹیریل وہ چیزیں ہی کھڑک گئی ہیں خراب ہو گئی ہیں ایسی ہے اب ہم نے جو ڈیزائن دیا تو اس کی فینیشنگ اچھی نہیں ہے ایک ڈیزائن دس لاغ کا آپ نے بنوایا ہے وہ آپ کو فٹن ہی نہیں آرہا صحیح بات ہے آپ وہ پہنیں گی نہیں پہنیں گی نا بلکل وہ کیلئے ویسٹیج ہے آپ اس کو کیا فائدہ ہو اور ڈیزائنر کا نام بھی گیا وہ بھی دکھے گا میں نے کتنی محنت سے بنایا تو کوشش کرے گا کہ اس کی فٹنگ اور چیز آپ کے اوپر سوٹ کرے بلکل ہمارا بھی اس کو دیزائن کرتے ہیں میری گوڈ ٹھیک ہے اس کو آپ کی کوپی پیسٹ والی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ وائنل بھی لگا رہے ہیں یا پینفلیکس بھی لگا رہے ہیں تو اس کے اندر کلرز چیزیں مکس ان مچ کتنے ایلیمنٹس ہیں جو میں کہوں کہ میں دھائی ہزار پکچرز دوننے کے بعد اس میں سے چار چیزوں کو جوڑ کے ایک چیز کر دیوں وہ تو میرا مائند ہے بلکل یہ اسی طرح جیسے کہ آپ اپنا آوٹفٹ ہے اب میں اپنے آوٹفٹ کی اگر بات کروں تو لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ فیشن ڈیزائنر تو میں نے فیشن ڈیزائننگ پڑھی بھی ایلنن کاللج او فیشن سے ٹھیک ہے شوق تھا مجھے لیکن میں نے کیا بیا اسکٹیور کے نام سے کیا تھا میں یہاں سے کپڑے بنا کے باہر لے کے جاتی ٹھیک ہے اس کے بعد میں انٹیئر میں آگئی اور کچھ میں نے اس چیز کو کوئٹ کر دیا اب اس سے کیا فائدہ ہوا مجھے کہ میں جو بھی پروجیک کرتی ہوں تو میں اسی طرح کا آوٹفٹ اسی طرح کی کلر کومبوز اور چیزیں پر ان کے کلائن کے سامنے جا کے ان کو بتاکی کہ this is the کومبو جو آپ کا یہ میں کرنے جا ہو ویری نائس اچھا ویری یونیک آئیڈیا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اور سپیشلی جیسے آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہوں گی پھر اس سے ریلیٹ کر کے بات کرتی ہوں گی ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ نے کلائنٹ کے مائنڈ کو پڑھنا ہے اگر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کورس کرنا ہے کہاں بہت لوگ مجھ سے کونٹیک کرتے ہیں تو میں یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے ڈگری لینی ہے تو یہاں دو ہی یونیورسٹیز ہیں اگر آپ نے کورس کرنے ہے تو وہ آن لائن بھی ہو رہے ہیں لیکن آپ کی ایس تھٹک ہونا سب سے پہلے ضروری ہے ایس تھٹک سینس اگر آپ کی اچھی ہے نا تو آپ نے صرف چیزوں کو دیکھنا ہے لیکن ایس نوٹ اونلی ڈیکور بیٹھے مٹیریل ایٹم اوپجیکس کہ آپ نے فریم لگا دیئے صوفہ رکھ دیا رگ رکھ دیا یہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں میرے لیے یہ انٹیریل نہیں ہے میرے لیے یہ بالکل ایک وہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایزی سے ایزی چیز ہے کہ یار صوفہ رکھیں گی کہ ایس نوٹ انٹیریل انٹیریل ڈیزائننگ وہ ہے جو آپ کے پورے روم کو لے کے نا ایج تو ایج سیلنگ فلورنگ آپ کی پلگنگ آپ کی سکرٹنگ آپ کا کلر ایک ایک چیز کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں کہ تاکہ آپ کوئی انٹر ہونا تو وہ یہ کہا کہ واو یہ ایک واو ہے کہ ہم بیاز انٹیریل پر یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کام کروانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو واو ایفیکٹ دیں گے اور الحمدللہ ہم نے واو ایفیکٹ دیئے جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں کیونکہ دیکھیں کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ ورڈ آف ماؤت پہ ہوتا ہے اگر ہماری قریبیلیٹی اچھی ہے تو لوگ ہمارے اوورسیز کلائنٹ ہیں اور وہ وہاں سے ایک کرواتا ہے کام تو ان کی پوری فیملی ہمارے ساتھ کرنیکٹ ہے وہ ہم سے پورے پروجیکٹس کروا رہے ہوتے ہیں وہاں بھی اور پاکستان جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس آپ کے تھوڑی سی لوگوں کے رابیہ سوری میں آپ کو تھوڑا سا ہو کروں کہ آپ کے پروجیکٹس چل رہے میں ان پر بات کرنا چاہوں گی کیونکہ کچھ ٹائم ہمارا اب رہ گیا ہے تو یہ میں بتانا چاہوں گی کہ کس کتنی آپ نے اچیمنٹ سے جو کی یہ کون سا پارک ہے جس پر آپ نے یہ یو پاک میں ہے میریکل ان لوگارڈن میریکل ان لوگارڈن جو انڈر اے ایج ایف آرمی ہیریٹک فانڈیشن ان جی ایچ کیو کے انڈر یہ بنایا گیا تھا بلکل یہ 2000 میں اور یہ 5 منٹس کے اندر ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا اور اس کے اندر اگزیکیوشن سے لے کے دیزائننگ everything is کسٹومایز اس میں 187 elements of رو ٹائرن ہے کانکریٹ کے اس میں elements ہیں فائبر کے ہیں ٹائلز تاکی آپ لائٹ افیکس جو دیکھنی ہے نا اس میں رات کو سردیوں میں نوویبر کے اینڈ میں سٹارٹ ہوا تھا 26 مارچ اس کی اوپننگ تھی ٹھیک ہے تو اس وقت جو QMG تھے اور جو DG تھی انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا کیونکہ آرمی کے پروجیکس میں زیادہ کلرز آپ نہیں لاسکتے بلکل وہ اس چیز کو نہیں اگر پھر تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے فری ہینڈ کیا اور اس پہ میں جب یہ پروجیکٹ کیا یہ پکچر جو ہیں جو آپ اوارڈ آپ لے رہی ہیں اور شیلز لے رہی ہیں جی یہ میں آپ بتایا تھا کہ یہ بھی ملا تھا مجھے انہیچ ایس ڈی کا اس کے علاوہ مجھے پریزیڈنشل ایوارڈ فرس بزنس ایکس ایوارڈ ملا تھا ٹھیک ہے یہ ہمارے سارے کسٹومائز چیزیں جتنی بن رہی ہیں یہ کونکریٹ ہے کوئی فائبر ہے یہ بس اللہ عزت دیتا ہے اور اللہ کر رہے اور اللہ اسی طرح آگے چلائے نیت اور محنت بس یہ دو چیزوں کا آپ پہ فرض ہے باقی رسک بھی اللہ دے گا راستہ بھی اللہ دکھائے گا آپ کو عزت شہرت بھی اللہ ہی دے گا صرف دو چیزیں آپ بچوں کو لوگوں کو motivation دیتی ہوں تو اس میں ایک 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 بچوں کو نیل پی بھی بتاتی ہوں کہ کامپٹیشن کریں ہیلدی میں کامپٹیشن میں کسی کو لیڈ ڈاؤن نہ کریں اگر آپ کسی کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے لیکن آپ اس کی پیچھے سے جڑے مت کٹیں جو آج کام ہو رہے کیونکہ آپ کی کٹیں گی یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو کریں تو آپ کے ساتھ ساتھ ہوں یا لوگ زیادہ کہتے اس نے یہ کیا تو میں کرتا ہوں چھوڑ دو آپ یہ چھوڑو گے اور اللہ آپ کو نیکس ٹیپ پہ بیس دے دیتا ایسا ہی ہے کیونکہ پروفیشنل لائن میں آپ پتہ بہت سی چیزیں جب آپ پلیٹفارمز پہ آتے ہر جگہ آپ کو نیگرٹیو 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 تو میں نے نیل پی اسی لیگ کی تھی کہ اپنی ریکی میں خود کروں کیونکہ یہ ہر وقت آپ دیکھیں نظروں میں ہیں آپ کی اچیزیں لوگ اتنا زیادہ ڈائجس نہیں کرتے ہیں آپ کا بہت بیل ویش ہوں اور کچھ فرینڈز بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں کچھ ہیں کچھ لوگ اچھے ہیں تو ابھی تک دنیا کاری ایسے ہی ہے بلکل لیکن یہ کہ اچھے لوگ ہیں اور ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے ہمارے اندر کیا فورد ہم آپ کی فیملی کو شاوٹ آؤٹ دے دیں مدر فادر آپ میرے فادر کی دیت ہو میرے ہزبن ہے میرا بیٹا ہے سب نے مجھے سپورٹ کی میرے پوری فیملی بلکل مدر فادر سوری مدر اور ان کے ہزبن اور بیٹے اور جو باقی مجیٹ فیملی ہے تینک یو کہ آپ رابیہ کے سائیڈ پر کھڑے ہو اور یہ ایوارڈ جیسے باقی you are right کہ میرے جو ہزبن نے جتنا سپورٹ کی ہے سب سے پہلے تو میں ان کو سلوٹ کروں گی کہ ایسا ہزبن کہیں نہیں ملتا اچھا ایسے گئی نہیں ملتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہ بھی تاریف اچھی ہوتی ہوتی لیکن یہ بھی یاد رکھئے بیٹوں بیٹوں کو پسند آتے بیگمات کو اپنی شوار بہت پیارے لگ اس لئے تاریف ہمیشہ 20% زیادہ ہوتی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم پھر بھی accept کرتے کیونکہ یہ دل سے ہے تو اس لئے بلکل صحیح کہتی ہوں اللہ سلامت رکھے سب کے خوان کو اور بچوں کو یہ بہت ضروری ہے یہ سپورٹ اگر آپ کا حزبن یا آپ کے بچے یا آپ کی فیملی سپورٹ کیونکہ ان کے بغیر ایک عورت اس معاشرے میں نہیں چل ساتھ میری کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہر چیز تو مجھے بلکہ اکسر لوگ مجھے بہت اپنے حزبن پہ تو میں کوئی ہنڈل کر لیں کوئی تینشن کوئی ہنڈل کر لیں گے تو لیکن اللہ تعالی سلامت رکھے سب کو اسی طرح میں کہتی ہوں کہ یہ رشتہ بہت پیار ہے تو اس رشتے کو اس کی رسپیکٹ کریں بہت بہت اتنی پیاری بات کی رابیہ رابیہ میری فرینڈ بھی ہیں ایسے دیکھ ہوں نہیں لیکن یہ خوشی کے اور جو ساتھ میں ایک تشکر ہوتا ہے اس کے ہیں تو اس طرح سے شائن کرتی رہیے تو یہاں لیتے ہیں ہم آپ سے اجازت صبح بخیر پاکستان سے بہت اچھی رابیہ سے اور مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ لگلیں ہفتے نئے پروگرام نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے تو اس ماہ خان کی طرف سے خیر پاکستان سے خدا حافظ